دوستو کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا سفر ہے یہ ہم نے چوبیس اپریل دوہزار بائیس کو کیا تھا اور یہ سفر ہم نے سکردو شہر سے شگر وادی کی آخری گاؤں اسکولے تک کا کیا تھا اسکولے جو ہے وہ سکردو سے ایک سو سولہ کلومیٹر فور بائی فور ٹریک ہے اور اس کو عموماً تیہ کرنے میں چھے گھنٹے لگ رہے ہیں اس چھے گھنٹے کے ٹریک میں تقریباً تین گھنٹے ٹریک جو ہے وہ ایزی ہے اور بیچ میں کافی جو ہے وہ میٹل شرک بھی ہے لیکن جو آخری دھائی سے تین گھنٹے کا ٹریک ہے وہ کافی نیرو ٹریک ہے اور اس میں بھی چند پیچس ایسے آتے ہیں جو بہت اتیاد سے کرنے والے ہوتے ہیں جو اسکولے ہے یہ پاکستان کا آخری گاؤں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سطح سمندر سے تین ہزار چالیس میٹر بلند ہے اسکولے سے آگے پھر دنیا کی چار بلند ترین جو ایڑ تھاؤزنر پہاڑیاں ہیں ان کا راستہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے کرا کرم پہاڑی سلسلے میں جن میں سے کے ٹو ہے گشر برم ون ہے گشر برم ٹو ہے اور براڈ پی ہے اسکولے گاؤں میں تقریباً جو ہے وہ ایک ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں اور جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کانکونی کھیتی باری اور اپنے ایز ای پولڈر یا سرویس پروائیڈ کرنا ان لوگوں کے لیے جو کیٹو یا جو دوسری پہاڑوں پہ کلائم کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اسکولے شہ گاؤں میں ایک یا دو چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس ہیں جن میں بیسک سہولتے ہیں اور اگر آپ اور ایک یا دو چھوٹی سی دکانے ہیں تو کیمپ سائٹس کافی ہے آپ وہاں جہاں چاہیں کیمپ لگا سکتے ہیں اور لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اسکولے جائیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کی روز مرہ کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر کے جائیں اور وہاں کیمپ کریں اسکولے میں اسکوم نے فور جی سرویس جو ہے وہ پروائیڈ کی ہوئی ہے اور ہم نے تو کافی اس کو انجوائے کیا اتنے دور دور دراز علاقے میں فور جی کا ہونا ایک بلکل ہی جو ہے وہ نعمت کی طرح تھا اور ہمیں وہاں کسی قسم کا کوئی پروپلم نہیں لوگ جو ہیں وہ بہت ملنسار ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جب ہماری گاری وہاں پہنچی تو تقریباً سارے گاؤں کے مردوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارے لیے جو وہاں ایک گیسٹ ہاؤس تھا چھوٹا سا اس کو کھول دیا چائے بنائی گئی ایک بڑے سے ہال میں سب لوگ گٹھے ہو گئے اور ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹے خوب گپ شپ کی ان لوگوں کے ساتھ اور خوب انجوائے کیا ان سب لوگوں نے میری گاری کو بڑے غور سے دیکھا اس کی تعریف کی اور وہاں کے ایک مقامی ڈرائیور نے تھوڑا سا اس کو چلا کے بیچے کیا یہ تھوڑا سا تعرف ہے اسکولے گاؤں کے بارے میں اور ایک اور بات میں دوستوں بتاتا چلوں کہ سکردو اور اسکولے کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے داسو اس داسو پہ ایک چیک پوسٹ ہے ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک چیک پوسٹ ہے اور وہ وہاں پہ پرمٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ روکا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کوئی جو ہے وہ انو سی وغیرہ لے کے آئے ہیں سکردو سے تو میں نے انہیں کہا ہم تو پاکستانی ہیں انو سی وغیرہ فارنس کے لیے چاہیے لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے اور ہم انہیں انسسٹ کرتے رہے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلاکر پھر ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی تو آپ دوستوں میں سے کوئی دوست بھی اگر کبھی اسکولے جانے کا پروگرام بنائے تو یہ ذہن میں رکھیں اور سکردو میں اے سی یا ڈی سی آفیس سے اس اینو سی کے بارے میں چیک کر کے اور جو اس کی رکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے جائیں ایسا نہ ہو کہ تین چار گھنٹے کہ ٹرائیور کے بعد آپ کو پھر دوبارہ واپس آنا پڑیں دوستو خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ ویڈیو مکمل لیکن آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہمارے اس کردوس کے اسکولے تک کے سفر کا پہلا عیسہ ہے یہ سے معاشرت سکی got to mine نے عیسی رکھیں کیا ڈیو یاد ہو یہ了 تو ہر 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ